اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آج میں نے ایک بڑا زبردست اور سبق آموس قصہ پڑھا تو سوچا کہ فوراں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کر دوں تاکہ ہم سب لوگوں کو اس قصے سے سبق سیکھنے کو ملے تو اس قصے کو اور اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھنا خاص کر کے ہماری خواتین یہ قصہ مصر کا ہے قاہرہ سے کسی دوسرے شہر ایک ٹرین پوری تیز رفتاری سے جا رہی تھی اس میں ایک عمر رسیدہ بڑا شخص جس کی عمر کم از کم ساٹھ پیسٹھ سال کی ہوگی اوپر سے اس کی وضا قطع اس کے لباس سے اس کے ہر زاویے سے اس کے ہر انگل سے وہ دیہاتی ضرور لگ رہا تھا مگر سمجھدار اور جہاں دیدہ بندہ وہ نظر آ رہا تھا بہرحال آگے چل کر ایک اسٹیشن پر گاڑی رکی تو ایک نوجوان جوڑا یعنی ایک کپل اس بوڑے کے سامنے والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا یعنی سامنے والی نشست پر آ کر بیٹھ گیا اس جوڑے کو اس کپل کو دیکھ کر صاف لگتا تھا کہ ان کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ لڑکی نے انتہائی نامناسب لباس یعنی ہاف پینڈ برمڑا جس کو کہا جاتا ہے وہ پہنا ہوا تھا اور اوپر سے سلیو لیس یعنی بغیر بازووں کا ٹی شٹ اس نے پہنا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کے پیر بھی نظر آ رہے تھے اس کے کندے بھی نظر آ رہے تھے اس کا پیٹ بھی نظر آ رہا تھا اور بہت سارا جسم دعوت نظارہ بنا ہوا تھا یعنی لوگوں کو دیکھنے کے لیے مجبور کر رہا تھا اور مصر میں ایسا لباس پہننا کوئی اچھوتا کام نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسے لباس کو یعنی کوئی بہت غور سے دیکھتا ہے اور مائن کرتا ہے وہاں پر عام سی بات ہے چلتا رہتا ہے مگر ہوا یہ کہ دوسرے مسافروں کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کے خاوین یعنی اس کے شوہر کی حیرت دیکھنے لائق تھی دید کے قابل تھی جب اس بوڑے بزرگ شخص نے اس لڑکی کو دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا شروع کر دیا چہرہ اتنا پروکار اتنا محترم اور اتنا بزرگ نظر آنے والا شخص اور اتنی اوچھی حرکتیں اتنی بےہدہ حرکتیں اور پھر اس بوڑے کی نظریں کبھی لڑکی کے کندوں پر کبھی پیٹ پر کبھی اس کی ننگی ٹانگوں پر اور پھر اس پر ستم یہ کہ اس بوڑے اس بزرگ نے تو باقاعدہ اسے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس منظر کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ انجوائی بھی کرنا شروع کر دیا یعنی لطف و اندوز ہونا بھی شروع کر دیا اس بوڑے کی یہ حرکت سے جہاں لڑکی پہلو پر پہلو بدل رہی تھی وہی وہ لڑکا یعنی اس کا شوہر غصے سے تل ملا رہا تھا بالآخر اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اس لڑکے نے پھٹتے ہوئے کہا اوہ بڑے میاں کچھ تو حیاء کچھ تو شرم کرو اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو چلو اپنا مو دوسری طرف کرو اور میری بیوی کو سکون سے بیٹھنے دو بوڑے دیہاتی نے لڑکی کی بات کو بڑے صبر کے ساتھ سنا اور بڑے مطانت کے ساتھ جواب دیا کہ بیٹے میں تجھے جواب میں ایسا نہیں کہوں گا کہ تُو خود شرم کر تُو خود ہیا کر نہ ہی میں تُس سے یہ کہوں گا کہ تجھے اپنی بیوی کو ایسا لباس پیناتے ہوئے شرم نہیں آتی بیٹے تُو ایک آزاد انسان ہے تُو خود بھلے ننگا گھوم اور ساتھ میں اپنی بیوی کو بھی گھما لیکن میں تجھے ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کیا تُو نے اپنی بیوی کو ایسا لباس اس لیے نہیں پہنایا کہ ہم سب اس کو دیکھیں کیا تیری بیوی نے میک اپ وغیرہ اس لیے نہیں کیا کہ سب لوگ اس کو دیکھیں اگر تیرا اور تیری بیوی کا منشا یہی ہے اور ایسا ہی تھا تو بھائی کس بات کا گصہ اور کس بات کی تلملاہت بوڑے نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ دیکھ میرے بیٹے تیری بیوی کا جتنا جسم ڈھکا ہوا ہے اس پر تو تیرا حق ہے وہ تُو ہی دے مگر اس کا جتنا جسم کھلا ہوا ہے اس پر تو ہم سب عوام کا ہنگ بنتا ہے کہ ہم اس کو دیکھیں ہاں اگر تجھے میرا اتنا قریب آ کر تیری بیوی کو دیکھنا برا لگا ہے تو یہ میرا نہیں میری نظر کا قصور ہے جو ذرا کمزور ہے اس لیے مجھے دیکھنے کے لیے تھوڑا نزدیک ہونا پڑتا ہے ہائے ہائے بڑے کی باتوں میں اتنا اچھا درس تھا مگر ذرا ہٹ کر تھا وہاں بیٹھے لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ بڑا اپنا پیغام اس جوڑے کو پہنچا چکا ہے لڑکی کا چہرہ شرم کے مارے لال پیلا ہو رہا تھا اور لڑکا مو چھپائے چلتی گاڑی سے اترنے پر آمادہ تھا اور ہوا بھی یہ اے جیسے ہی اگلے اسٹیشن پر گاڑی روکی تو لڑکا اترنے کے لیے دروازے کی طرف لپکا تو بڑے نے پیچھے سے آواز دیتے بے کہا کہ بیٹے ہمارے دہات میں درخت پتوں سے اگر ڈھکے رہے تو ٹھیک ورنہ اگر کسی درخت سے پتے گر جائے یا جھڑ جائے تو ہم اسے کلاری سے کٹ کر تنور میں ڈال دیا کرتے ہیں میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ عورت کی بسورتی یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی کو ہر کوئی دیکھے پردہ نظر کا ہوتا ہے اسی سوچ نے آدھی سے زیادہ دنیا کو ننگا کر دیا ہے عورت کی خوبصورتی حیاء میں ہے اور تحفظ اور پروٹیکشن ہجاب میں ہے یاد رکھے پردہ کسی کو آپ کے پاس آنے نہیں دیتا اور حیاء آپ کو کسی کے پاس جانے نہیں دیتی تہذیب کی مثال میں نے غریب کے گھر میں دیکھی دپٹا پھٹا ہوا تھا مگر سر پر تھا مجھے امید ہے کہ اس قصے سے ہم سب کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنی کی توفیق نصیب فرمائے مجھے مجھے